موسیقی شیڈنگ دن کو بجلی نہیں ہوتی رات کو بجلی نہیں ہوتی کسی وقت بھی بجلی کی فرامی جو ہے وہ ایسے ہو گیا ہے کہ ہم چھ ہزار میگا وارڈ چھ ہزار میگا وارڈ کے شارٹ فال سے واپس آئے ہیں ہمیں تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ آہستہ آہستہ لوڈ شیڈنگ کم ہوتی چلی جائے گی لیکن ہم شاید وعدے بھی جیسے ٹوٹے ہیں کچھ حکومت کے اس کے ساتھ کچھ ریکارڈ بھی ٹوٹ گئے ہیں لوڈ شیڈنگ کے اور شارٹ فال کے یہ کیا صورتحال ہے کیوں بجلی نہیں آتی بڑا سمپل سا عام سا چھوٹا سا بچہ اٹھ کے کہتا ہے اپنے ماں باف سے پوچھتا ہے کہ بھابا یہ بجلی کیوں نہیں آتی تو اس سوال کا جواب کون بہتر دے سکتا ہے ڈی جی پیپکو مرسا جہاں پر موجود ہے انجینئر محمد خالی صاحب خالی صاحب بڑا معصوم سا چھوٹا سا سوال ہے بجلی کیوں نہیں آتی بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی آپ نے کہا کہ ہم چھے ہزار میگا وارٹ کا شارٹ فال تھا جس کو ٹچ کر کے واپس آئے ہیں پلانز آپ کو پتہ ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے پلاننگ اس کے بعد اس کی ایگزیکیوشن آتی ہے پلاننگ ہماری ہر وقت موجود تھی اچھی تھی ایگزیکیوشن نہ ہو سکی کہ ہمیں اپنی ریکائیمنٹ کے مطابق فرنس آئل نہ مل سکا گیس نہ مل سکی پانی نہ مل سکا تو دیکھیں اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس جنوریشن کیپیبلیٹی ہے پیداوار کی صلاحیت آپ کے پاس ریکائیمنٹ کے مطابق موجود ہے اس وقت موجود ہے ہماری ریکائیمنٹ کتنی ہے اس وقت ریکائیمنٹ جا رہی ہے سولہ ہزار میگا وارٹ پلس سولہ ساڑھے سولہ ہزار میگا وارٹ کی ہماری ریکائیمنٹ ہے اور ہماری پیداواری صلاحیت کتنی ہے اس وقت جو پیداواری صلاحیت ہے یہ گیارہ ہزار سے بارہ ہزار میں نہیں صلاحیت کی بات کروں جو پروڈکشن ہو رہی ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہماری کیپیبلیٹی اگر فرنسائل موجود ہو ہائیڈل پانی آپ کو مل رہا ہو گیس آپ کو مل رہی ہو ہم ہمارے پاس وسائل پورے ہوں ہم کتنی بجلی پیدا کر سکتے ہیں ماشاءاللہ آپ نے اچھا سوال کیا اگر ہمارے پاس ہماری ریکوائیمنٹ جیسے میں نے بھی گنوائیں گیس فرنسائل اور پانی اس کے مطابق ہم تقریباً سولہ ہزار چار سو میگا وارٹ ہماری جنریشن کیپیبلیٹی ہے سولہ ہزار چار سو یعنی کہ ہم اپنی ریکوائیمنٹ کو میٹ کر سکتے ہیں نہیں ریکوائیمنٹ پھر بھی جب سولہ ہزار چار سو میگا وارٹ جنریشن ہم لے سکیں گے جے کیونکہ اس میں ایک ایشو آئے گا پانی کا ہائیڈل کا ہائیڈل جو ہے یہ ہمیں آگسٹ اور سپٹیمبر اور جولائے اس میں ساڑھے چھ ہزار میگا وارٹ پلس ملتی ہے اس وقت تقریباً تین ہزار ساڑھے تین ہزار پہ جا رہے ہیں تو وہ اس وقت ہم لے سکتے ہیں لیکن اس وقت جو ڈیمینڈ ہے وہ اس سے بڑھ جائے گی اس وقت ہم نے جو جیسے بھی ہم نے کہا نا پلین فورکاس یہ ہم نے سارے کی ہوئے ہیں اس وقت یہ تقریباً انیس ہزار میگا وارٹ تک ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ ابھی اپریل ہے یہ دو تین دن سے گرمی ٹھک تھا کہ ذرا ٹکا کے پڑھنے شروع ہے اس کے باوجود گھروں میں شاید ابھی اس طرح ایسی نہیں شروع ہوئے جس طرح چلیں گے ابھی چلیں گے ایسی ایر کنیشنرز پنکھے بھی شاید زیادہ چلیں پھر جب گرمی زیادہ بڑھے گی جہاں نورتھ میں ابھی ایسی نہیں چلے ایون سینٹرل پنجاب میں بھی ایسی کم لوگ چلے ہیں گھروں میں بھی کم لوگ ایسی چلا رہے ہیں تو جولائی اگرز سپٹیمبر جون یہ مہینے وہ ہوتے ہیں ایون میں فرد ایڈ میٹر جب ایسی جو ہے وہ بہت استعمال میں ہوتا ہے اور صرف ایر کنڈیشنرز کا لوڈ پانچ ہزار میگا وارٹ سے زائد ہے تو وہ لوڈ بھی ابھی سسٹم میں انڈکٹ نہیں ہوا پوری طرح انڈکٹ نہیں ہوا اس کا مطلب ہے کہ آپ اندازہ لگا کے بیٹھے میں کہ انیس ہزار میگا وارٹ ہم ہماری طلب ہوگی اگلے ایک دو مہینے میں انیس ہزار ہوگی لیکن اس وقت بھی جو ہماری ٹوٹل پیداواری صلاحیت ہوگی وہ ساڑھے سولہ ہزار میگا وارٹ ہوگی شارٹ وال پھر بھی رہے گا اور اگر ہماری حرکتیں یہی رہی جو ہم اس وقت گیس نہیں مہیا ہو رہی ہمارے شارٹ فلٹ یہی رہے کہ ہمیں فرنس وائل نہیں مل رہا یہ تو بہت بڑھ جے گا دیکھیں میرا خلاف اس چیز کا بڑا سیریس انشاءاللہ نوٹس لیا گیا ہے پریزیڈنٹ نے بھی میٹنگ کال کی آئل کمپنیز کو بلایا پی ایس او کو بلایا پیٹرولیوم والوں کو بلایا کل بھی فنیس میں میٹنگ ہوئی منسٹری وارٹر اینڈ پاور میں میٹنگ ہوئی اور امید ہے ہمیں کہ انشاءاللہ پی ایس او کو دیکھیں نا ہم نے کافی سری پیمنٹ کرنی ہے اٹس آباؤٹ ہنڈرڈ ایٹی بلین جو پیمنٹ کرنی تھی تو پی ایس او کو پیمنٹ کا ارینج کیا جا رہا ہے انشاءاللہ ہوپولی تیس سے پہلے پہلے کچھ پیمنٹ ہو جائے گی اس سے فرنظر کی جو فراہمی ہے وہ وہ بہتر ہو جائے گی اور اس کے بعد جو سبسینشل اماؤنٹ جو ہے وہ شاید پندرہ میں تک ان کو پیمنٹ ہو جائے جیسے یہ بھی چیزیں کافی اس کا ادراک کیا گیا ہے things have been taken very seriously on the highest form تو امید ہے کہ انشاءاللہ بیٹری آ جائے گی حالات میں جو اس وقت ہے ایسے نہیں ہوگا اس وقت آپ کسی روڈ شیڈی کر رہے ہیں اس وقت دیکھیں جیسے آپ نے کہا ہے ہم پانچ ہزار نو سو بانوے میگا وارٹ میکسیمم ہوئی یہ روڈ شیڈی جو شارٹ فال رہا ہے اس کے بعد یہ کم ہوا پانچ ہزار اٹھ سو سمتنگ پہ آیا پھر یہ کم ہوا چار ہزار اٹھ سو اناسی پہ آیا پھر یہ تین ہزار نو سو بچانوے پہ آیا آج یہ تین ہزار اٹھ سو اٹھتر تھا تو یہ گریچولی دیکھیں اس کا کاغنیزنس has been taken گرمی بڑھی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پروڈکشن بڑھی ہے تو یہ شارٹ فال کم ہوا ہے یا ریکوائرمنٹ کم ہونے سے اس کا تعلق نہیں ریکوائرمنٹ دیمانڈ تو بڑھ رہی ہے اس کا مطلب ہے آپ نے پچھلے چند دنوں میں پروڈکشن بڑھائی ہے بجلی کی پیداوار بڑھی ہے اس سے یہ شارٹ فال کم ہوا ہے جی بجلی کی پیداوار بڑھی ہے وہ اس طرح کہ پہلے تربیلہ کا جو آٹ فلو تھا وہ تھا ٹولٹی تھاؤزن کیو سکھ وہ بڑھایا گیا ہے وہ تقریباً اس وقت فورٹی فائیف تھاؤزن کیو سکھ ہے منگلا بھی فورٹی تھاؤزن کیو سکھ پہ تھا ففٹی تھاؤزن پہ چلا گیا ہے تو ہماری ہائیڈل جنریشن بھی تقریباً ایک ہزار میگا وارٹ بڑھی ہے اس کے علاوہ کیپ کو جو تھا اس کو فیول بہت کم مل رہا تھا ہماری جو کیپ کو سے ہم لے رہے تھے اس کی انسٹال کپیسٹی ہے تھرٹین فارٹی ٹو میگا وارٹ تو وہ اس سے ہمیں مل رہا تھا ون ٹائم ون تھرٹی میگا وارٹ پھر تھری ہنڈرڈ میگا وارٹ اب فیول کی فراہمی بہتر ہوئی تو یہ چلا گیا ہے دوبارہ سیون ایٹی میگا وارٹ پہ اسی طرح ایک ہمارا اور بڑا امپورٹنٹ پلانٹ ہے کیپ کو اس کی کپیسٹی بھی جو ہے سوری کیپ کو کی تو بھی منہ بات کی ہب کو ہب کو بھی جو بہت نیچے چلا گیا تھا اس کی فیول کی ریکوائمنٹ ڈیلی ہے سیون تھاؤزنڈ میٹر ٹن اس کو بہت کم مل رہا تھا تو وہ اب پھر وہ بھی بارہ سو پہ چلا گیا ہے تو جس کی وجہ سے صورتحال تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے تو اگر ابھی بھی فیورنس آئل کی فراہمی گیس اب آپ دیکھیں اس وقت بھی گیس کی وجہ سے ہمارے تقریباً نو سو میگا وارٹ کم بجلی پیدا ہو رہی ہے اگر یہ نو سو ہمیں گیس دے دی جائے فرنس آئل دے دیا جائے فرنس آئل کی وجہ سے تقریباً کوئی دو ڈھائی ہزار میں کا وارٹ جو تھی وہ کمی آئی تھی جو اب میک اپ کچھ ہوئی ہے تو یہ صورتحال بہتر ہو جائے گی اگر یہ ساری چیزیں فراہم کر دی جائیں تو دیکھیں میں بالکل آپی لوگوں کی ما شاء اللہ عوام کی تکلیف سے اب آگا ہے کہ لوگوں کو بجلی چاہیے مسائل جو ہیں وہ ہمیں حل کرنے ہیں حکومت کو حل کرنے ہیں لوگوں کو فسیلیٹیٹ ہمیں کرنا ہے سپلائی دے گے تو ہمیں اس کا ادراک ہے لیکن یہ ہماری جو مجبوری ہے اس کو یہ ریزن بن گیا شوٹ فال کا نہیں نہیں آپ اچھا کہا دیں لوگوں کو اعتماد میں لے رہے ہیں کہ اگر آپ کو بجلی ہوگی آپ نے تو بجلی بیچنی ہے آپ نے بجلی بیچنی ہے اس سے پیسے لینے ہیں اگر بجلی گئی ہوگی وہاں پر بجلی آئی نہیں رہی ہوگی تو ظاہر ہے اس کا آپ بل کہاں سے لیں گے اور اگر بل نہیں لیں گے تو آپ کو پیسے کہاں سے ملیں گے اور اس کے نتیجے میں سارے کا سارا یہ جو ہے پرابلم بڑھتا چلا جائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے تو بہت سارے لوگ ڈیفالٹر بھی ہوتے چلے جاتے ہیں ان سے پیسے پوسے لیں ان سے فرنہ سائل لیں جس طرح آپ بات کر رہے تھے پی ایس او کو پیمنٹ کرنی ہیں حکومت سے ریکویسٹ کرنا پڑ رہی ہے آپ اپنی وصولیوں کو کیوں نہیں بہتر کرتے ہیں ہماری انیفیشنسیز ڈسٹیویشن کامپنیز کی اپنی جگہ پہ بھی کچھ ہیں لیکن اس وقت دیکھیں ہم نے تقریباً 150 بلین 150 بلین گورنمنٹ دپارٹمنٹ سے لینے ہیں 150 ارب آپ نے صرف حکومت سے ہی لینے ہیں تو حکومت ہی اگر آپ کو پیمنٹ کر دے تو آپ بہت ساری چیزیں بہتر پوزیشن میں اس سے آ جائیں گی فرنہ سائل کی خریداری اور اس کے علاوہ 134 بلین پرائیوٹ لوگوں سے لینا ہے اچھا اور 284 یہ ہو گیا 284 بلین یہ ہو گیا 284 284 ارب روپے میں اس پر مزید بات کروں گا مجھے یہاں پر ایک بریک لینا ہے بہت ساری اور تجاویز بھی ہے کہ گھڑیاں ایک گھنٹہ آگے کرنی ہیں دکھانے ہم نے بند کرنی ہیں اس کے ساتھ ساتھ دو دو چھٹیاں بھی کرنی ہیں سارے ان کی رائے ہے کیا خالد صاحب کی بات کرتے ہیں موسیقی